موسیقی 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 قاندھار حائی کرنگ صرف اس کی رہائی کے لیے موسیقی موسیقی اللہ رب پہ اللہ رب پہ آتنکواتی سنگتھن جائش محمد کا گھٹن صرف بھارت کی تواہی دلی جمہو کشمیر سچی والے پر حملہ جمہو کشمیر بیدھان سبھا پر حملہ گاندھی نگر میں اکشرتھا مندر پر حملہ لوگ تنتر کی دہلیز یعنی سنسد بھاون پر حملہ پتھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ پچھلے سولہ سالوں میں ہندوستان میں ہوئے بیس سے زیادہ آتنک کی حملوں کا گنہکار سیکڑوں بے گناہوں کا قاتل اور دنیا کے سب سے خاد آتنکواتیوں میں سے ایک یہ ہے مولانا مسود اظہر وہی مولانا مسود اظہر جس کے سنگتھن جائش محمد کو پندرہ سال پہلے دو ہزار ایک میں ہی سنیوکت راشتر نے آتنکواتی سنگتھن قرار دے دیا تھا مگر کمال دیکھی کہ وہی سنیوکت راشتر پندرہ سال بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ جس کا سنگتھن آتنکواتی ہے اس سنگتھن کے مکھیا کو وہ آتنکواتی قرار دے یا نہ دے ہے نہ بات کمال کی کہ سنگتھن تو خونی ہے پر اسی سنگتھن کے مکھیا کو قاتل قرار نہیں دے سکتے کیونکہ سنیوکترسٹر میں شامل ساری دنیا ایک طرف اور بس چین ایک طرف ہے چین نہیں چاہتا اسی لئے مولانا مسعود اظہر آتنکواتی نہیں ہے پچھلے دو دشکوں سے اگر کسی نے ہندوستان کے خلاف سب سے زیادہ سادشیں رجی ہیں تو وہ یہی نام ہے اور پچھلے دو دشکوں میں اگر کسی نے ہندوستان کو سب سے زیادہ زخم دیئے ہیں تو وہ یہی چہرہ ہے لیکن اتنا ہونے کے باوجود وہ نہ صرف آتنکواتیوں کے چار آگاہ یعنی پاکستان میں دندناتا کھوم رہا ہے بلکہ چین کی پشت و پناہی میں لگاتا سہر بھی اوگل رہا ہے اب اسے آپ ہندوستان کے خلاف چین کی کوٹنی دیکھ سادش کہیں پاکستان سے اس کی دوستی کا صلح یا پھر ہندوستان کو ہلکے میں لینے کی غلطی چین نے سینک تراثر میں آتنکواتیوں کے اس سرگنا کے حق میں ایک بار پھر اپنی رائے رکھ کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ آتنکوات کے مسئلے پر وہ کیسی دہری چال چل رہا ہے پھر چاہے اس چال سے ہندوستان لہو لہانی کیوں نہ ہوتا رہے دراصل مسعود ازہر کے خلاف بیس یوں ثبوتوں کے ساتھ ہندوستان نے سینک تراثر سے اسے آتنکواتی قرار دینے کی درخواست کی تھی لیکن چین نے نہ صرف اسے آتنکواتی ماننے سے انکار کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ کسی پر یوں ہی کوئی ٹیک چسپا کرنے میں ایسی جلدبازی ٹھیک نہیں ہے چین کا کہنا ہے کہ پہلے بھارت کے دعوے کی پرتال کی جانی چاہیے ستم دیکھئے کہ جس مسعود ازہر کو آتنکواتی قرار دی جانے کو لے کر سنیوک تراثر میں یہ ماتھا پچی کا دور چلا اسی مسعود ازہر کے سنگٹھن یعنی جیش محمد کو پندرہ ملکوں والی سرکشہ پریست پہلے ہی آتنکواتی سنگٹھن قرار دے چکی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر چین کی اس چال کا کیا مطلب ہے آخر اتنا خوفناک آتنکواتی کیسے اس کی آنکھوں کا تارہ بنا ہے اور آخر کیوں چین ایسی چالوں سے ہندوستان سے بھی ناراض کی مول لینے کو دیار ہے نیتی کے جانکاروں کے لیے ان سوالوں کے جواب الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں چین کے اس پیترے نے اس وقت ہندوستان اور چین کو عام نے سامنے لاکھڑا کیا ہے اسی کے ساتھ ہندوستان نے کئی الگ الگ فورم میں جہاں چین کے اس سٹین کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے وہیں اسے اسی کے لہجے میں جواب دینے کی پوری تیاری بھی کر لی ہے سنیوک تراشتر میں مولانا مسعود ازہر کو چین نے آتنکواتی گھوشت کرنے میں اڑنگا ڈالا اب بھارت نے ورلڈ اویگر کانگریس کے نیتا ڈولکن ایسا کو ویزا دے دیا ہے چین نے ایسا کو آتنکواتی گھوشت کر رکھا ہے چینی مول کے ایسا دھرم شالہ میں اسی مہینے ہونے والی ایک کانفرنس میں حصہ لینے آ رہے ہیں اس کانفرنس میں چین میں لوگ تانترک بدلاؤں پر چرچہ ہونی ہے دراصل چین کے مسلم بہوڑ علاقے جن جیانگ میں اویگر مسلمانوں کا بول بالا ہے اور ان کے ایک بڑے طبقے کو چینی شاسن آتنکواتیوں کے چشمے سے دیکھتی ہے ایسے میں ٹھیک جیسے ہندوستان مسعود ازہر کو دنیا سے آلک تھلک کرنا چاہتا ہے چین ڈولکن ایسا کو لیکن اب بھارت نے ایسا کو ویزا دے کر چین کو سیدھے جواب دے دیا ہے یہ پہلی بار ہے جب بھارت مسعود ازہر کو لے کر چین سے سیدھے دو دو ہاتھ کرنے کو دیار دکھ رہا ہے بھارت کا اسٹینڈ بلکل صاف ہے مسعود ازہر کو آتنکواتی قرار دے کر اسے بھارت کو سوپا جائے تاکہ بھارتی ایجنسیاں اس کے گناہوں کا حساب کتاب کر سکیں اور یہی ہے بھارت کا آپریشن مسعود ازہر سپراتیم بینر جی کے ساتھ شمس طاہر خان ڈلی آجد سنسد بھون سے لے کر پتھانکوٹ تک پر حملہ کرنے والے جائش کے سرگنا مولانا مسعود ازہر کی پچھلے سترہ سالوں سے بھارتی قانون کو تلاش وہ بھارت کی ہی کوشش تھی جس کی وجہ سے مسعود ازہر کا سنگٹھن دو ہزار ایک میں آتنکواتی سنگٹھن قرار دیا گیا تھا مگر مسعود ازہر کو سنیوک تراشت کی طرف سے آتنکواتی قرار نہ دیے جانے کے چلتے اس کے خلاف خود پاکستان کبھی کوئی بڑی کاروائی نہیں کر پایا حالکہ اس دوران بھارت نے سنیوک تراشت کے سامنے مسعود ازہر کے خلاف تمام پختہ ثبوت رکھے جس جائش محمد کو سنیوک تراشت کی طرف سے آتنکواتی سنگٹھن قرار دیے ہوئے پندرہ سال ہو گئے اسی جائش محمد کے سرگنا مولانا مسعود ازہر کو پندرہ سال بعد بھی آتنکواتی قرار دینے کی کوشش چین کو جلدبازی لگتی ہے مسعود ازہر کے خلاف سنیوک تراشت میں لائے گئے ہندوستان کے پرستاف کا ویروب کرتے ہوئے چین نے کچھ ایسی ہی بچکانی دلیل دی ہے اب چین کو یہ کون سمجھا کہ جس کا سنگٹھن آتنکواتی ہے اس کا مکھیا شریف کیسے ہو سکتا ہے پھر مسعود ازہر کے خلاف ایک نئے پیسیو ثبوت ہے اور یہ ثبوت سنیوک تراشت کے پاس بھی ہے مولانا مسعود ازہر کو آتنکواتی قرار دینے کے لیے ہندوستان نے سنیوک تراشت میں اس بار جو ثبوت پیش کیے تھے وہ اپنے آپ میں بے حد پختہ تھے سنیوک تراشت کو سوپے گرافٹ میں مسعود ازہر کے خلاف درج ایک ایک حرف اس کی دابوت میں ایک ایک کیل کی معنی تھے لیکن اس کے باوجود اس کی اندیکھی کر دی ہندوستان نے اپنے ڈرافٹ میں 1999 میں اس کے بھارت کے قبضے سے پچھ نکلنے کی واردات سے لے کر پتھانکوٹ حملے میں اس کے شامل ہونے تک کا پورا لیکھا جوکھا پیش کیا تھا بھارت نے سنیوک تراشت کو بھیجے ڈرافٹ میں بتایا تھا مولانا مسعود ازہر اور اس کا سنگٹھن جائش محمد بھارت میں لگاتار آتنکی گتی بدیوں میں شامل رہا ہے پیئر بیس پر ہوئے آتنکوادی حملے میں مسعود ازہر اور اس کے بھائی کے شامل ہونے کے پختہ سبید ہیں مسعود ازہر دنیا بھر میں بکھیات آتنکی سنگٹھن القاعدہ اور آئیس آئیس سے بھی جڑا ہوا ہے ان کی مدد سے وہ نہ صرف القاعدہ جائش محمد حضب المجہدین اور حرکت المجہدین کے لیے ہتھیار جھٹاتا ہے بلکہ آتنکی گتی بدیوں کو بھی انجام دیتا ہے 1993 میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ مسعود ازہر پاکستان میں رہ کر دنیا بھر میں آتنک پھیلانے والے وانٹڈ ابرادیوں میں شامل ہیں القاعدہ اور پاکستان کے ویبن نے آتنکوادی سنگٹھنوں کے لیے وہ سومالیا کے آتنک کی سمیحوں تک سے رقم کی اگاہی کر چکا ہے 1994 میں کشمیر میں آتنک کی گتی بدیاں چلانے کے معاملے میں گرفتار مسعود ازہر 1999 تک بھارت کی چیل میں رہ چکا ہے 1999 میں مسعود کے لیے رو فلبی، ابراہیم اتھر اور یوسف ازہر نے کاندھار ہائی جیکنگ کان کو انجام دیا اور اسے رہا کروانے میں کامیاب رہے اس کے بعد سال 2000 میں مولانا مسعود ازہر نے جیش محمد کے نام سے نئے سنگٹھن کی شروعات کی اور پاکستان میں کئی آتنک کی ٹریننگ کیمپ لگا جمعو کشمیر میں بھارتی سینہ پر بادامی بیک کینٹ پر ڈسمبر 2005 میں ہوئے آتنک کی حملے ایک اکتوبر 2001 کو شریننگر میں بدھان سبا پر ہوئے آتنک کی حملے تیرہ دسمبر 2001 کو بھارتی سنست پر حملہ اور دو جنوری 2016 کو پتھان کوٹ ائر بیس پر آتنک کی حملے میں بھی مسعود ازہر کھلے طور پر شامل رہا ہے مولانا مسعود ازہر کو آتنکوادی قرار دینے کیلئے ہی پہلی بار بھارت نے کسی پاکستانی جانچ ایجنسی کو بھارت آنے کا موقع دیا پتھان کوٹ ائر بیس پر ہوئے آتنکوادی حملے کی جانچ کے لیے باقاعدہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ٹیم ہندوستان آئی کوشش یہی تھی کہ خود پاکستان مانے کی پتھان کوٹ حملے کے پیچھے مسعود ازہر کا ہی ہاتھ ہے یہاں تک کی پتھان کوٹ حملے کے بعد پاکستانی فوج نے مسعود ازہر کو کچھ دنوں کے لیے نظر بندھی تھی اور اس کے سنگٹھن سے جڑے مدرسوں پر چھاپے بھی مار کوٹ کا اٹیک کا تلوک ہے اس میں فورڈ بومنٹ ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ اور ایکسپٹیبلٹو آس ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کا بھی کیس فیٹ ہو ہی ہو جو لاہور کے کیس میں ہوئے سواری جو ممبئی کانڈ میں ہوئے اور جب تک اس میں کوئی پکتا سیٹسفیکٹری ریسپونس پاکستان سے نہیں آتا we should have patience اگر پاکستان اگلے پانچ سال دس سال نہیں باتچیت کرنا چاہتا it's entirely up to them مگر پاکستانی جانسٹین کے سرپاک لوٹتے ہی پدل گئے لیکن بھارت اب اپنے اس سب سے بڑے اور پرانے دشمن کو لے کر خاموش بیٹھنے والا نہیں چیت بھلے ہیں لاکھ اڑنگا لگائے مگر آتنگوار جیسے متے پر دنیا کا ایک مت ہونا یومی جگاتا ہے کہ بہت جلد سنیت راج بھارت کی دلیل مانے گا اور مسعود اظہر کے گناہوں کا حساب کتاب اسی ہندوستان میں ہو سپرطین مینرجی کے ساتھ شمس طاہر خان ڈلی آج تک بائیس سال پہلے کشمیر میں پاکستان سے آیا مولانا مسعود اظہر سینہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے پوچھتاچ کے بعد سینہ پولس اور یہاں تک کی دیش کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی یہی لگا کہ سیکڑوں گمراہ نوجوانوں کی طرح یہ بھی کوئی معمولی آتنکوادی ہے لہٰذا اسے بس جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مگر پھر اس کے بعد اسے جیل سے چھوڑانے کے لیے جب ٹھے چھے بڑی کوششیں ہوتی ہیں تب شک ہوتا ہے پر اس کی اصلیت سامنے آتی اس سے پہلے یہ ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ پورا دیش سند رہ جاتا ہے جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک جماعت کا اعلان کیا ہے اور اس جماعت کی قیادت مولانا محمد مسعود اظہر کی سپورت کی ہے انشاءاللہ یہ لشکر دشمنوں کو زیادہ دن خوشی بھی نہیں منانے دے گا یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مودی اور واجفائی کے یاروں دوستوں میں اٹھائے جائیں یہ بہت بڑی ساجش تھی اس پہ پاکستان کا جو مشن تھا پاٹمانو میں اس کے کچھ لوگ بھی انوول تھے مانو تاکے دشمنوں نے ہندوستان کے سائن جے شتری کا ایک مہتب پر آنگر ایر دیت کو بڑا دینے کا پر آنس کیا چوبیز دسمبر 1990 شام ساہے پانچ پچھے کارٹمانڈو کا تریبھووان انٹرنیشنل ائرپورٹ انڈین ائر لائنز کا بیمان آئی سی ایٹ وان فو کارٹمانڈو کے تریبھووان انترازتری ہوا یا دست تلی کے لیے وار دھرتا پلین میں کل ایک سو اٹھکتر مسافر سوار تھے جن میں سے زیادہ تر وہ ہندوستانی تھے جو نیپال چھٹیاں منا کر واپس لوٹ رہے تھے ٹیک آف کے کچھ ہی منٹ بعد پلین جیسے ہی بھارتیہ ہوای سیما میں تاخل ہوتا ہے اچانک پلین میں موجود پانچ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان پانچوں کے نام تھے ابراہیم اتھر شاہد اختر سعی سنی احمد قاضی مصری زہور ابراہیم اور شکیر سکور پانچوں پاکستانی تھے پانچوں کے پاس ہتھیار تھے اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ انہوں نے پلین کو ہائیچیک کر لیا ہے پھر ان میں سے ایک شخص کاؤکپٹ میں فلائٹ کیپٹن دیوی شرن کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ویمان کو لاہور کی طرف لے چلو ایسا نہیں کرنے پر اس نے ویمان کو بم سے اڑا دینے کی تھپ اب تک آئیسی ایٹ ون فور کے ہائیچیک ہونے کی خبر بھارت کو مل چکی تھی خبر ملتے ہی نئی دلی ایکشن میں آگئی ہائی پروفائل بیٹھکوں کا طور شروع ہو گیا لیکن آتنکوادی اپنے منصوبے اور پلاننگ میں کہیں زیادہ اسمار نہیں دیتا لاہور نے آئیسی ایٹ ون فور کو اپنے ہاں اترنے کی اجازت دینے سے منع کر دیا تھا پاکستان کو ڈر تھا کہ اس سے اس کی امیت خراب ہو گی ادھر اندھن لگاتار ختم ہو رہا تھا تب ہی اندھن بھرنے کیلئے کیپٹن کے کہنے پر آتنکوادیوں نے پلاننگ کو امرید سر میں اتارنے کی اجازت دی لیکن امرید سر میں اندھن بھرنے سے پہلے ہی آتنکوادیوں کو شک ہو گیا کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے لہٰذا اندھن لیے بغیر پلاننگ ایک بار پھر ہوا میں تھا اب پائلٹ نے لاہور سے دوبارہ اجازت پانے لاہور کو لگا کہ اندھن کے بینا پلاننگ پریش ہو سکتا ہے یہاں جائز بار لاہور پلاننگ کو لینگ کرنے کی اجازت دے رات سالے دس بجے لاہور اندھن بھرنے کے بعد ایتی سی نے بیمان کو فوراں لاہور چھوڑنے کو کہا اب لاہور کے بار آتنکوادی بیمان کو دوبائی لے جاتے ہیں وہاں ایک سو چھتر میں سے ستائیس مسافروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان میں وہ نوجوان روپن کاتیال بھی تھا جسے آتنکوادیوں نے پلاننگ کے اندر چاکو مار کر خائل کر دیا تھا اور بعد میں اس کی موت ہو گیا دوبائی سوڑان بھرنے کے بعد آتنکی بیمان کو لے کر اب افغانستان کے شہر کاندھار پہنچتے ہیں ان دنوں افغانستان میں تالیبان کا راج تھا اب تک ایک رات گزر چکی تھی کاندھار پہنچنے کے بعد آتنکوادی پہلی بار اپنی شرط رکھتے ہیں مسافروں کی رہائی کے بدلے بھارتیے جیلوں میں قید بیتیس آتنکوادیوں کی رہائی اور دو سو ملین امریکی ڈالر اب ڈیل شروع ہوتی ہے پر یہ ڈیل لمبی ہوتی جاتی ہے چھے دن سودے بازی میں نکل جاتے ہیں ادھر کاندھار میں تالیبان کے آتنکوادیوں نے بیمان کو گھیر لکھا تھا تاکہ بھارتیے کمانڈورز کہیں سے بھی اندر نہ جا سکیں آتنکوادیوں نے دھنکی دی تھی کہ مانگ نہیں مانی گئی تو سبھی مسافروں کو مار ڈالا جائے گا آخر کا ساتھوے دن بھارتیے جیلوں میں بن تین آتنکوادیوں کی رہائی پر سودہ فائنل ہوتا ہے یہ آتنکوادی تھے مورانا مسود ازہر احمد عمر سعید شیخ اور مشتاق احمد زرگر بھارت سرکار فیصلہ لے چکی تھی کہ ان تین آتنکوادیوں کو چھوڑ کر ایک سوڑتالیز بے گناہ لوگوں کی جان بچائی جائے گی اسی کے بعد تدکالین ودیش منتری جسون سنگھ اور آئی بی پرمک عجید دووار ان تین آتنکوادی مسود ازہر عمر شیخ اور مشتاق زرگار کو لے کر اسپیشل ویمان سے کاندھار توجتے ہیں وہاں ان تین آتنکوادیوں کو تالیبان کو سونک گیا جاتا ہے اور بدلے میں ایک سوڑتالیز مسافروں کی زندگی خریدی جاتی ہے کاندھار ہائی جیکنگ میں مسافروں کی رہائی کے عوض میں آزادی پانے کے بعد کیسے اور خونخار بن گیا تھا مولانا مسود ازہر ہماری اخواست پیش کشت جاری ہے ایک بریک کے بعد آگے کی کہانی موسیقی